اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی ہر فرید سے ہوں گی اچھا آج صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح میرا دل چاہ رہا تھا کہ بل والے پراتھے بناوں بل والے پراتھے بھی کہا جاتا ہے لچے دار پراتھے بھی کہا جاتا ہے تو تین مہینے پیڑے بنا کے رکھے ہیں اب میں چوتھا پیڑا آپ کے سامنے بناتی ہوں تاکہ آپ بھی دیکھیں اچھا جی یہاں میں نے چولا جو ہے وہ آن کر دیا ہلکی آج میں تاکہ ساتھ سکت ہمارا توا بھی جو ہے وہ گرم ہوتا رہے یہ میں نے بنایا ہے پیڑا اس کو بیٹی ہوں پراتھا بنانا بہت آسان ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے بھی پراتھے بہت مزے کی کرسپی بنیں گے سب سے پہلے یہ اس کو دیل لیا آپ جو ہے اس کو میں میرے پیجوں کو یہ آواز بڑھے اچھا لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھوپو جب میں روٹی بناتے ہیں میرے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پھوپو ایسے لگتا ہے کہ ہم ہوتل پر آگئے آپ کے آواز ایسے آتی ہے روٹی کو یہ میں نے دیا ہے دیکھا ہمیں چھوٹے پیڑے سے بڑی بن گئے اچھا اب ہی میرے پاس دیسی گھی ہی ہے میں اس کے اندر دیسی گھی لگا رہا ہوں اسمیلہ رحمان رہی یہ گھی میں نے کر دیا اب اس کو میں نے ساری روٹی کے اوپر ایسے پھیلا دیا یہ اتنے اچھے پراتھے بنتے ہیں کرسپی سے اور بڑے مزے کے آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کھائیں دی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اب اس کو میں ایسے فولڈ کر دی جاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ ہو گیا پھول اس کو تھوڑا سا یہاں میں دبا دوں تاکہ ہمارا گھی جو ہے وہ باہر زیادہ مانکے یہ ہمارا لچھے دار بل بل اپراتھا بننے جو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرا پیڑا بن گیا یہ دیکھیں میں نے چار پیڑ بنا لیے اب باری ہے ان کو بیلنے کی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیڑا میں نے اٹھایا ہے آپ اس کو میں پشکے میں اس کو لگا کے ہمارا یہاں تبا بھی گرن ہو چکا ہے اس میں آئی رہا ہوں یہ پراتھوں کی جب خوشبو اٹھتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے اسی سے ہماری بھوک اور دبالا ہو جاتی ہے میں چاہتا ہے گرم گرم رسپی سے ہم پراتھے کھاتے جائیں کسی چیز کے ساتھ نہ بکھائیں آپ تو سانٹھا بکھانے میں بڑا مزا آتا ہے میری بیٹی اکثر جب سکول سے آتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے ممہ مجھے پراتھا بنا دیں کون سا وہ بھی بل والا اور کوئی سانٹھا کھا لیتی ہے ماشاءاللہ سے سانٹھا بھی کہوں بھی کھا لو سانٹھا نہیں لیتی کبھی اچار اچار بھی نہیں کبھی انڈا شازو نادر فرائد بنا دیں بس ورنہ وہ سانٹھا پراتھا ہی بڑے شوق سے کھا لیتی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے بیل لیا ہے اب باری آتی ہے تھوڑی سی آنچ میں نے دیس کیا اب یہ بسم اللہ وحمن الرحیم یہ میں نے ڈال دیا تبیہ کے اوپر اچھا جی ناظرین جیسے یہ ایک سائٹ سے پک جائے گا تو اس کے اوپر میں ڈالوں گی گھی پہل دیسی گھی تا اب یہ ڈال رہی ہے اس کے اندر میں نے دیسی گھی لگایا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی اور دیسی گھی میں نے پھٹ بنایا گیا گھر کا بنایا بلائی سے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے پک گئی ہلکی پک نہیں گئی مثلا ہلکا سا ہو گیا اس کو سیکھ لگ گیا اب اس سائٹ پہ میں اس کے گھی لگا رہی ہوں بسم اللہ اللہ رہی اچھا جب ایک سائٹ سے ہو گیا سیکھ لگ گیا اب اس کو لٹنے لگی ہوں ایسے بسم اللہ رحمان برحیم بسم اللہ رحمان بسم اللہ رحمان دیکھیں میرا پراتھا ماشاءاللہ ایک سائٹ سے گاؤن ہوتا جا رہا ہے بہت خوبصورت کلر آرہا ماشاءاللہ 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 دیکھیں کتنا پتلا سا بنایا ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصور سا کلر آ رہا ہی دیکھیں اب اس کو میں اس سٹیج پہ پلٹ دیتی ہوں ہلکا سائیدر ہی کم تھا تو اس سائیدی میں تھوڑا سا گھی لگا دیتی ہوں ماشاء اللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اتنی اچھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک دیسی گھی اور اوپر سے مزے دار لزیز لچے دار یہ دیکھیں اس کی تہہیں ابھی بھی نکل رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے جو ہم نے لچے بنائے تھے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ناظرین ہمارا پراتھا جو ہے وہ بالکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاء اللہ کلر آ رہا ہے اس کا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں اس کی تہہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کا سند آئی ہوگی پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا لابیس